امید کرتا ہوں کہ آپ تمام خیر وافیت کے ساتھ ہوں گے اللہ کریم آپ کو ہمیشہ شادو آباد فرمائے آمین سمامین تو ڈیئر سٹوڈنٹس آج نون کے بعد واو کی مشک ہے اس طرح ہم نے ورٹیکل دو قط لگانے کے بعد جس طرح میں نے سینٹر نکالا اس قط کا وہ قط لگا لینے اس کے بعد اس طرح قط لگا لینے ہیں تو یہ قط لگانے کا بہت اہم مقصد ہے اور وہ مقصد آپ کو یقینی طور پر جب واو لکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا تو اس کے بعد یہاں پر قط لگانے کے بعد اب دیکھئے کہ ہم نے اپنی واو لکھنی ہے یہ آدھے قط میں یہ جو نیچے والا قط تھا اس کا بالکل سینٹر میں ہم نے اس کو لینا ہے آدھے قط میں تو دیکھئے یہاں پر یہ پروپر شیپ واو کی وہ بن چکی ہے اس طرح ہم ان کے ساتھ اس کو فل کر لیں گے اور اس کے بعد نیچے والا جو حصہ ہے وہ بھی آپ دیکھئے کہ کس طریقے کے ساتھ یہ بنے گا تو یہ واو کے سر سے اس کی بمائش ایک قط اور پھر یہاں سے اس کو اس طرف لے کر آئیں گے اور یہاں سے نیچے کے جانب اس طرح دیکھیں کہ ایک قط ہمارا یہ ایریا بنے گا جو واو کی نشست ہے یہاں پر دیکھیں ایک قط لگانے کے بعد اب دیکھئے اس کو اوپر کے ساتھ ملا دینا ہے اس طرح اور بعد میں اس کی فیلنگ کر لینی ہے تو یہ ہماری واو بن جائے گی اس طرح آپ اس کی خوب مشک کیجئے بار بار مشک کیجئے اور اس کو لکھنے کی کوشش کیجئے جب آپ کا ہاتھ ٹھیک ہو جائے گا اس پر آپ کو گرفت حاصل ہو جائے گی تو آپ بالکل ڈائریکلی پھر لکھ سکتے ہیں تو آج کی ہماری مشک جن سٹوڈنٹس کو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے ویڈیو پر کمنٹ کیجئے اور ساتھ میں اب آپ کے ساتھ شیئر کیجئے اور جو ہماری یوٹیوب چینل آرٹ کلکس پر نیو آئے ہیں وہ ہماری یوٹیوب چینل آرٹ کلکس کو سبسکرائب کر دیجئے جزاکاللہ